اور جب میرے آقا کو محراج ہوئی سبحان اللہ ذی اصرا بعمده لیل من المسجد العرامی للمسجد الاقصار محراج جب حضور کو ہوئی جبیل آئے اللہ کے حکم سے آقا علیہ السلام امہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں آنکھیں بند ہیں دل جاگ رہا نبی کی آنکھیں سوٹی ہیں دل نہیں سوٹا لیکن جبیل کا عدب دیکھیں اٹھوں کیسے کیسے جگہوں اللہ نے بیجا جا محبوب لیا میرے محبوب کو جبیل جا میرے محبوب کو لیا جبیل جب آتے دیکھتے ہیں کہ حضور تو آرام کرنے اس کی مولا کیسے اٹھوں حکم ہوا اے جبیل اپنے کافوری لبوں کو میرے محبوب کے تلووں پر رکھو جبیل کے کافوری لب حضور کے تلووں کا بوسہ لے رہا تو جب لب لگے ہوں گے تو سر نہیں جھکا ہوگا کوئی دور سے استلام تو نہیں کیا جب جبیل کا سر جھکا ہوگا تو جبیل کے سر کے تاج کے موتی بھی جھکے ہوگا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرنے رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوھر ایڑی ہیں جب جبیل کے کافوری لبوں کی ڈھنڈک حضور نے محسوس کی آنکھیں کھول دیں جبیل نے مشدہ سنایا براغ حاضر ہے حضور چلیے حضور کو براغ کو اٹھایا گیا اس سے پہلے حضور کے سینے اقدس کو چاک کیا گیا قلبِ اتھر کو نکالا گیا اس کو جس طرح سے بھرنا تھا نوار و تجلیات سے بھر دیا کہ آگے بعد زیارت کی ہے اور جب ایسا بھر دیا نا سینہ تو محبوب نے جب دیکھا تو دیکھنے کی تاریخ رفت کر رہا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا بالحال حضور کو لے کر جب جا رہے ہیں جبریل تو حضور کو دولہ بنایا گیا سبحان اللہ عالی عزت کہتے ہیں خدا گی دے سبر جان پر غم دیکھاوں کیوں کر تجھے وہ عالم عالی عادت قصیدہ ہے قصیدہ عالی عادت ہے مجھے فرمائش کی بھی ہے کہ اس کے اچار پر ہو اب درست سنیے گا میں مختصر پر آبا خدا گی دے سبر جان پر غم دیکھاوں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے خود سی جینا کا دولہ بنا رہے تھے جب ان کو جھرمٹ میں لے کے خود سی جینا کا دولہ اُتار کر اُللل کے روح کا صدقہ اُو نور کا بٹھ رہا تھا بڑا اُتار کر اُللل کے روح کا صدقہ اُو نور کا بٹھ رہا تھا بڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر چبی کی خیرہ دل مانگتے تھے کہ چاند سورج مچل مچل کر چبی کی خیرہ اے وہ گی تو اب تک چھلک راں گا گئے وہ ہی تو جو بل تپک راں گئے نہانے میں جو گی را تھا پانی کٹو اُرے تاروں نے بھر لیے تھے نہانے میں جو گی را تھا پانی نہانے میں جو گی را تھا پانی کٹو اُرے تاروں نے بھر لیے تھے اور بچا بچا جو تلوں کا اُن کے دھوبر بناو جنت کا رنگ و روبر بچا جو تلوں کا اُن کے دھوبر بناو جنت کا رنگ و روبر جنوں نے دولا کی پائی اُترن وہ پھول گھل زار نور کے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر و خواب ان کے رنگ و ذر کی ستائیس وی شب تھی ستائیس کو چاند چھپ جاتا ہے ستائیس کو چاند نکلتا بھی ہے تو بہری دیر سے نکلتا ہے تو بڑا باری ایک سان چاند چھپ جاتا ہے چاند چھپ کیوں گیا چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاہم اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کر امام کہتے ہیں چاند پہ دھبے ہیں نا چاند پہ دھبے ہیں نا امام کہتے ہیں کہ ستم کیا ارے کیسی مت کٹی تھی قمر و خواب ان کے راہ گزر اُٹھا نہ لیا سبلے رہے تھے تو کہاں تھا ارے اُٹھا نہ لیا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دے اُٹھا نہ لیا 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 ل diferمی کے بازوں چھوٹا و دامن کہاں پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس نگاہ حسرت کے ولولے تھے یہی سما تھا کہ پہک رغمت خبر یہ لایا کہ چلی یہ رضا ہے زیانے کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیل دل میں لائیں جب محفل شروع ہوئی تو محفل لائٹ نہیں دی نا کونسی لائٹ دلتی جب یہ جلے 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 لیکن جب لائٹ آگئی تو پھر یہ کہاں نظر آئی نہیں سمجھا آپ اس سے زیادہ آگئی مثلا سمجھو نہ آپ یا تارے تاروں کو رات کو دیکھتے ہو تارے نظر آتے رات کو دن میں آتے کسی کو آتے ہیں کسی کو دن میں دارہ نظر آتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے تب تب محفل تب کہتے ہیں دن میں تارے نظر آتے ہیں رات کو تارے نظر آتے ہیں دن کو نہیں آتے کیوں سورج کی روشنی آگئی تھے ہیں لیکن چمکے کیا کس کے آگے چمکے ہیں تو میرے محبوب کی جب آمد ہوئی زیانے کچھ لرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھل ملائیں ارے حضورِ خرشید کیا چمکتے چراغوں اب نہ دیکھتے تھے حضورِ خرشید کیا چمکتے چراغوں حضورِ خرشید کیا چمکتے چراغوں اپنا دیکھتے تھے اب ارش پر حضور پہنچے اب جو پر حضور پہنچے ارش پر کیا ہوا سنا یہ اتنے میں ارش خقنے کیا سنا کلے مبارک ہوں تاج والے سنا یہ اتنے میں ارش خقنے کلے مبارک ہوں تاج والے وہی قدم وہی 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 قدم خیر سے پھرائے 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 وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے اب ایک بندہ ہو اب ایک بندہ نگے کے لیے مثال ہجر میں ہو اور بیٹھا ہو جس کے انتظار میں ہو کوئی آگے کہے وہ آگیا تو وہ بے خودی میں کہتا کیسے کرتا ہے کہاں 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 کدے رہے ایسے اب ارش بھی ہے وہ وہ حضور کی یاد میں آگیا روایت میں آتا ہے کہ جب حضور ارش پہ پہنچیں تو ارش نے حضور کا دامن تھامنی سنا یہ اتنے میں ارش خقنے کے لیے مبارک ہوں تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہرے تاج شرف تے رہتے ہیں جب اس کو یہ خبر ملی تو یہ سن کے وے خود پکار اٹھا نسار جاؤں کہاں ہے آقا یہ سن کے وے خود پکار اٹھا نسار جاؤں کہاں ہے آقا پھر ان کے تلوں کا پاہنگو سا یہ میری آنکھوں کی دل پھرے تھے پھر ان کے تلوں کا پاہنگو سا یہ میری آنکھوں کی دل پھرے تھے یہی سامان تھا کہ پھر کے رحمت خبر یہ نایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں کیا؟ تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرورِ ممجد نسار جاؤں یہ کیا لیدہ تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ وہ شان تیری تجھی کو زیبان بے نیازی اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد وہ بے پرواہ ہے اس کو کشی کی پرواہ نہیں ہے سب اس کی نیازی ہے وہ بے نیازی ہے اس کو کشی کی پرواہ نہیں ہے سمد ہے وہ اس کی سمدیت شان سمدیت سے بننے کو دھنا چاہیے وہ پرواہ نہیں ہے بے نیازی ہے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا لن ترانی رب بھی آری نہیں لن ترانی انہوں نے کہا آری نہیں رب بھی آری نہیں جاب ملا لن ترانی اور یہاں حضور نے کہا نہیں اور بلاو آرہا سبحان اللہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیباغ دینی آفی کہیں تو وہ جوشے لن ترانی کہیں تقاضے ویسال کے پھر کر گی تو وہ جوشے لن ترانی کہیں تقاضے ویسال کے پھر کر گی مندہ سوچتے لگے گی سوچے امام کہتے ہیں وہ سوچنے والے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے ارے گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے کسے بتائیں کی دھر کی دھر کی دھر کی سمجھانے کے لئے آپ کو دارا رہا ہوں میں ابھی آرہا ہوں دارا اسلام آباس سے آپ کے یہاں میرپور میں آہا ہا ہا میرپور کا ادھر سے ہی چل نہیں کیا آپ دینہ سے پھر روڈ نے کہا کہ میں ہوں اور تُو ہے روڈ ایسا تھا کہ بس ہم روڈ ہی کہہ سکتے ہیں مطلب روڈ کہنے کے لائک نہیں مجھے یکا یکا وہ شیر یاد آگیا کہ شاید میرپور والے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہیں ہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آو میرے گھر کے راستے میں کوئی کہہ کشہ نہیں ہے بہرحال راستے میں لکھا ہوتا ہے بوڈ تھا پچیس کیومیٹر دینہ کے بعد نیوٹرن کر جاؤ اشارہ بنا ہوا ہے سنگیں میل لکھا ہے سنگیں میل ہے کوئی بتانے والا راستے میں ہم بھروڈ گئے کسی سے پوچھا بھائی یہ راستہ بھولا یہ تو کینٹ جاتا ہے ایسے جاؤ گے تو پھر یہاں سے میرپور ہے کوئی راہی کوئی ساتھی ادھر ہے اینہ الہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں سفر میں لیکن وہاں وہاں کیا تھا سراغ اینو متا کہا تھا نشانِ قیبو الہ کہاں تھا جبیل بھی ساتھ چھوڑ گئے نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ ملحلے تھے سبحان اللہ ادھر سے پیغم تقاضیانا بڑے محمد قریب قریب آسرورے مجد ادھر سے پیغم تقاضیانا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا تو جمال و رحمت بھارتے تھے بڑھے تو لیکن بڑھے تو بڑھے تو لیکن جھجتے ڈرتے حیاء سے رکھتے عدب سے جھکتے پھجوک اور گنی کی راوش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے ہیں پھر ان کا بڑھنا پھر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فیل تھا ادھر کا تنظلوں میں ترقی افضا نام کا دلڈا کے سلسلے تھے اُس سرور کشور رسالت جو عرش پھر جل وگر موئے تینے نیران پھر رب کے ساما رب کے نیمان کے لئے تھے آیا رب کے نیمان کے لئے تھے